حضرت علامہ حافظ تارک محمود یزدانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا خطاب آپ کے سامنے شروع ہوا چاہتا ہے اور یہ آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ حضرت علامہ سید جیاؤلہ شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالیٰ جو اسٹیج کے پیچھے جلوہ افروض ہیں اور چند لمحات کے بعد آپ کے سامنے حضرت مولانا مناظر اسلام رانا شمشات احمد سلفی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اور وہ خطیب بھی آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے آج سے پانچ مہینے پہلے نبی کائنات علیہ السلام کی احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری کو مکمل زبانی حفظ کیا ہے وہ شخصیت جو آنکھوں کی بیلائی سے محروم ہے آنکھوں سے نابینا ہے اور تل کا اتنا بینا ہے قرآن کے بعد کئی حدیث کی کتابوں کو حفظ کیا اب صحیح بخاری کو بھی حفظ کیا میری مراد حضرت کاری محمد اکبر اسد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اسی طرح شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حضرت مولانا ابو بکر معاویہ صاحب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وفا کرو گے نشاء اللہ صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے آپ آخر تک وفا کریں گے نشاء اللہ بلا تاخیر قائد محترم کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے اپنی بیداری کا ثبوت دیں نعرے تکبیر ہم نے کنپنی باگ میں نعرے لگائے تھے ختم نبوت کے اور قائد محترم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اسلام کے دفاع کے لیے محبوب کی ختم نبوت کے تحفت کے لیے دفاع صحابہ کے لیے آپ جب بھی جہاں بھی بلائیں گے ہم انشاء اللہ اسلام کے لیے آئیں گے آج پھر اس وعدے کی تجدید کے لیے میرے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر ابھی سارے بیدار نہیں ہوئے پوری تلیری جرت کے ساتھ اسلام کے توحید کے سنت کے شہروں پوری طرح کرج کے جواب دو نعرہ تکبیر عزبت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت علامہ تارک محمود یزدانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحلو اللہ وحدہ والصلاة والسلام علامتہ نبی عبادہ حضرت علامتہ نبی عبادہ محمد رسول اللہ والذین مآہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم سبت اللہ مولان اللذین حضرت علامین کی مختصر حمد و سنہ کے بعد بے شماحہ لا تعداد انکن بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم صدر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عبدس پہ ہو صدر عزیب وآلہ انتہائی قابل سبت احترام علماء کرام اور صالحین محترم میں مشکول و ممنون ہوں اپنے بھائی مولانا قاری نئیم و محمان شبوری حفظ اللہ کا یوٹ فورس کے شہینوں اور شعبازوں کا منتجمین پروگرام کا جو ہر سال بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس مہدن کو سجاتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو بلانے کا مقصد کیا ہے آپ کو یہاں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے صرف ایک بات کے اظہار کے لیے آپ کو یہاں اکٹھا کیا جاتا ہے ایک بات کے لیے آپ کو یہاں جمع کیا جاتا ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتا سکے کہ اس مرکز کے بانی شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شہو قلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ساری زندگی اس دعوت کو گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر بستی بستی پہنچاتے رہے کہ اہلِ حدیث خلفاءِ راشدین کے ماننے والے ہیں اہلِ حدیث نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں وہ صحابی چھوٹا ہو یا بڑا ہو ابو بکر کی علف سے لے کے علی کی یا تک تک ہم سارے صحابہ کو مانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا کا فرمان پڑھ رکھا ہے ہم نے اپنے رہبر و رہنماء کا فرمان یاد کر رکھا ہے وہ فرمان جسے امام بخاری نے سیل بخاری کے عراق پہ منقض دیا ہے اس اجتماع کا مطلب مفہوم سمجھ لو شیغی پرا کی سرزمین پر ہم اس فرمان کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھنا چاہتے ہیں موازنا کرنا چاہتے ہیں لا يحبهم الا مومنن ولا يبغزهم الا منافقن ابو بکر عمر عثمان اور علی سے محبت کرنے والے مومن ہیں ان سے عدابت رکھنے والے منافق ہیں میں نہیں کہتا میں فتوہ نہیں رکھا رہا کائنات کا ایمام کائنات کا رہبر کائنات کا رہنماء کائنات کا پیشبار کائنات کا مقتدار ساری کائنات کا سردار جناب محمد فتوہ لگا لگے صل اللہ علیہ وسلم میں تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں جو اکیلِ علی کو مانے ابو بکر و عمر عثمان کو نہ مانے ساری کائنات کہے کہ وہ مومن ہیں آمینہ کا لال کہتا ہے کہ وہ منافق ہیں وہ انچی کہو وہ منافق ہیں منافق ہیں منافق ہیں میں نہیں کہیں کائنات کے ایمام ان کا فرمان تمہاری خدمت میں پیش کر کے جاؤں مومن وہ ہے جو چاروں کو مانے مومن وہ ہے کائنات کا ایمام بولا اُڑھا ایمام تبرانی کی موجم الاؤس کو کائنات کا ایمام بولا جلسہ عام ہے خطاب آمینہ کے لال کا ہے مقرر ساری کائنات کا سردار ہے سننے والے پکے سچے مومن ملاحظ مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں کائنات کا ایمام انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اور میرے چہنے والوں یاد رکھنا لا یجتمیو حبہا اولائل ارباتے عبی بکر و عمر و عثمان و علی الہی قلب منافق کائنات کا ایمام کہتا ہے لوگاں یاد رکھنا میرے بعد اس بات کو کبھی بھی کسی شخص کے دل میں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمائی ان چاروں کی محبت اکتھی کبھی بھی کسی منافق کے دل میں جمع ہو سکتی کون کہہ رہا ہے یارو فیصلہ کرنا کونسا مشکل ہے لڑائی کی بات نہیں کرتا کائنات کے امام کا فرمان پر رہا ہے لکھلا اور اس فرمان کے بدلے جو جی چاہے ہمارے ساتھ کرلو ہمیں ہر چیز گوارہ ہے کائنات کے رب کی قسم ہے مرنا بھی گوارہ ہے لیکن اپنی اس جندگی میں رب کے قرآن پر محمد کے فرمان پر پر جا دالنا گوارہ نہیں ہے مسئلہ کے اعلی حدیث اس کی اجازت نہیں ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے قرآن و سنت کو بیان کرنے سے ہمیں کوئی مجبوری اور انچی کہو کوئی مجبوری اللہ کی قسم کتاب و سنت کو بیان کرنے سے کوئی چیز رکابت نہیں ہم ساری رکابتیں توڑ کر کتاب و سنت کو بیان کر کے رہے ہیں اللہ اب وہابیوں کروگے اللہ ڈر ڈر کے بولتے ہو کروگے اللہ چکرے والا بھی نہیں ہے اہلِ حدیث بکرے والا بھی نہیں ہے اللہ 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 شہدائے محافظ ختمِ نبوت شہدائے اہلِ حدیث اللہ اللہ تارک محمود یزدانی صاحب اللہ ما صاحب قدم بڑھاؤ اللہ ما صاحب قدم بڑھاؤ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے شیخ شیخ بڑھاؤ کے اہلِ حدیث چاگ رہے ہیں جاگتے رہو گے نشانہ قائدات کا امام منافق کی نشانی بتا کے گیا جاؤ اٹھاؤ موجہ منافق میں نہیں کہہ رہا کائنات کا امام کہہ رہا ہے منافق کے دل میں ابو پکر عمر عثمان علی کی محبت چاروں کی اکٹھی جمع ہو سکتی ہی اور مومن کے دل سے ان چاروں کی نکل سکتی حبیب بھٹوی صاحب اہلِ بیت کا تذکرہ سرما رہے تھے کائنات کے رب کی قسم ہے اور میرے بھائی ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہے یزیدی نہیں اور لوگوں کوئی اہلِ حدیث یزیدی نہیں ہے سارے حسینی ہیں اونچی کہو سارے حسینی ہیں ہم اہلِ بیت کے بھی ماننے والے ہیں ہم ابو بکر کو بھی ماننے والے ہم عمر کو بھی ماننے والے ہم عمر کو بھی ماننے والے رضی اللہ عنہ اجمائی آج رسول اللہ نشانی بتا گئے ہیں منافق کی نشانی کیا ہے اس کے دل میں چاروں کی محبت اکٹھی جمع ہو سکتی ہیں منافق کا پھر انجام کیا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي تَرْقِ الْأَسْخَالِ مِنَنَا منافق کا انجام کیا ہے کہ ابو جان ابو اللہ جہنم کی اوپر والی تیہ میں ہوں گے منافق ان سے بھی نیچے ہوں گے منافق نعرہ تکبیر کون آیا بھئی کہہ دیوں گے کون آیا ایک کون آیا ہے نعرہ تکبیر حافظ اکبر اصل صاحب حافظ محمد اکبر اصل صاحب بولو منافق کا انجام کیا ہے وہ ابو جال اور ابو لاب سے بھی جہنم میں نچلے گرے میں ہوں گے مجھے کہنے دونے مجھے بفلانے دو مجھے سنانے اور سمجھانے دو ایک راعت میں نے آقا ایک کائنات کا ایک فرمان تمہیں سنایا ہے کہ منافق کون ہے منافق کی نشانی کیا ہے کہ اس کے ذل میں چاروں کی محبت جمع ہو سکتی قرآن کریم میں منافق کے بارے میں بڑی آیا اپنا قرآن کریم کے انتدامے لبے کائنات نے پہلی چار آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ کیا پھر دو آیتوں میں کفار کا تذکرہ کیا پھر تیرہ آیتوں میں منافقین کا تذکرہ کیا اور یہ اوپا بس نہیں ہو پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو اللہ نے ایک سورہ منافقون منافقوں کے نام کیا کوری صورت نازل ہوں کبھی سوچائے یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے کن کے بارے میں اُتری ہے اپنے خطیب عدیب حصیب لبین کی بات کروں تو شاید تمہیں اچھی ہیتاں لگے اپنے مرشد و مکتوم علامہ زہیر کی کتاب کا حوالہ دوں شاید شاید تیری پیسانی پہ بل پر جائے تیرا ماتا سکن علود ہو جائے تجھے تیرے ہی گھر سے آئینہ دکھائے ہوتا ہوں رشال کسی اُتھا اس میں تیرے مرحل کھاکا مَا عَنْ سَلَلَهُ سُبْحَانَهُ آیَتَ الْمُنَابِقِينَ لوگا قرآنِ کریم میں جتنی آیات منابقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں میرے 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 کسی مُعرق 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 عدیب کی الفاظ نہیں تمہارے الفاظ تم نے خود لکھا تم نے خود لکھا انہی کے مسئلے سے کہا اللہ زبا میری احباطن کی انہی کی محفل سمبارتا ہوں چراغ میرا ہے راتل کی تم نے خود لکھا مَا عَنْ سَلَلَهُ سُبْحَانَهُ آیتِ مُعْفِقِ قرآنِ کریم میں جتنی مُعْفِقِينَ ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں اِلَّا وَحِيَ فِي مَنْ يَنْتَعِلُكَ سَيُّوا ساری کی ساری آیتیں روافز کے بارے میں نازل ہوئی کس کے بارے میں بولو کس کے بارے میں روافز کے بارے میں نازل ہوئی میں نے نہیں لکھا میں نے میں لکھا ہم نے پر اللہ کی قسم سارے صحابہ کا اعترام کرنا سیکھا اور پھر ہم نے سارے صحابہ سے اہلِ بیعت کا عدب کرنا سیکھا رضی اللہ عنہم مجھ سے پوچھو میں نے اہلِ بیعت کا عدب کہاں سے سیکھا ہے گالیاں دیتے ہو ابو بگل کو گالیاں دیتے ہو آئیشہ کے بابا کو گالیاں دیتے ہو نبی کے یارِ حار کو یارِ مزار کو یارِ وفادار کو اور جس کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے کہ میں کہتا ہوں کتابوں میں نہ جاؤ آج ہی فیصلہ کرلو اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے میں موازنے کا قائل نہیں ہوں صحابہ کے درمیان موازنہ کرنے کا قائل نہیں ہوں لیکن مجبور کرتے ہو سدھی کو کالی کہتے ہو پھر میں آج تمہیں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں آج بھی جنابِ علی کی تلاش کے لئے نکلو تمہیں نجف کی سرزمین پہ جانا ہوگا اور ابو پکر کی تلاش کے لئے نکلو آج بھی تمہیں محمد کے قدموں میں جانا ہوگا اس صدیق پہ کالی درمی ہے ہم نے اس صدیق سے سیکھا وہ صدیق کھلا ہے نظی اللہ تعالی کیا کہتا ہے والذی نفسی پہ یدہی لَقَرَابَتُ رَسُولُ اللَّهُ شَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اَحَبُّ عَلَيْهِ عَنْ اَسِلَ مِنْ قَرَابَتُ دنیا کو کہا حیاء لوگو میرے بارے میں بعد میں کوئی ایسا خمان نہ کرنا میرے بارے میں کوئی ایسا خمان نہ کرنا میں ابو بکر کہہ کے جا رہا ہوں اس لفظ کی قسم اس اس قبضہ ایک صدرت میں میں ابو بکر کی جانا ہوں کیا کہتے ہو بکر؟ تا کاندان میرا بھی ہے تم قبیلہ میرا بھی ہے رشتہ داریاں میریا بھی ہیں عزیز و اقالب میرے بھی ہیں لیکن شروع میں دنیا کو قبضہ بنا کے کہتا ہوں مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محمد کے رشتہ دار پیارے لگے ہیں زیادہ محدود ہیں زیادہ پسند ہیں میں ان سے اپنوں سے زیادہ محبت کروں کیوں کہتا ہے تاہی ہائے ہائے یہی پہ بس نہیں آگے کیا کہا امت کو کیا بس دیا؟ جانے والوں کو کیا سبازیا؟ سننے والوں کو کیا تعلیم دی؟ اُرْقَدُوا محمدًا فِي اَحْلِ بَّیْتِ اَحْلِ بَّیْتِ اَحْلِ بَّیْتِ میں نے اس کی بیتی صدیقہ کو بھی دیکھا رضی اللہ تعالی مستدرکِ حاکم کے اُڑاک پہ دیکھو یہ صدیقہ کیا بھی سیدہ آئشہ صدیقہ تیبہ تاہرہ متاہرہ رضی اللہ تعالی اس کو گالی دیتے ہو اس کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو اس کو اللہ نے یہ عزاز بکشا ہے کہ اَزْوَاجُهُ اُمَّا ہاتھ اُم نبی کی بیویاں تمہاری کیا لگتی ہیں؟ ڈرڈر کے بولتے ہو کیا لگتی ہیں؟ لوگوں کو بتاؤ نبی کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں؟ ایک ماں کو ہے جس کے بارے میں تجھے تیرے مامو نے بتایا تیرے خالوں نے بتایا تیرے چاچو نے بتایا تیرے رشتہ داروں نے بتایا کہ یہ یہی ماں ہے اے عائشہ وہ ماں ہے جس کے بارے میں عرش والے خدا نے بتایا ہے یہ تمہاری ماں ہے باتیں کرنے سے پیسے ہیں؟ آج کہتے ہوں نیکی کے کام کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہوں نیکی کے کام؟ جنت کے لئے ہیں؟ ذرا مجھے اتنا بتا دو جنت ہے کہاں؟ جنت؟ بولو جنت ہے کہاں؟ کہاں ہے جنت؟ 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 اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے؟ جنت چاہتا ہے؟ نیکی کے کام اس لئے کر رہا ہے کہ جنت مل جائے؟ جنت؟ جنت لینے کے لئے عائشہ صدیقہ کے دروازے پیانا ہوں گا۔ جنت لینے کے لئے خدیجہ کے دروازے پیانا ہوں گا۔ حفظہ کے دروازے پیانا ہوں گا۔ امہ عبیبہ کے دروازے پیانا ہوں گا۔ محمونہ کے دروازے پیانا ہوں گا۔ امہات المومنین کے دروازے پیانا ہوں گا۔ یہاں آئے گا تو جنت ملے گا۔ یہاں نہیں آئے گا تو جنت مل سکتی کائنات کا امام کا۔ رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنت کی سیر کے دیے چلے۔ آقا فرماتے ہیں دخلت الجنہ میں جنت میں داخل داخل ہوں۔ میں اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کسی تسر ہوں۔ وہ شخص قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے جنہیل سے پوچھا کہوں نے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آقا آپ کا غلام حارسہ بن نومان ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ آقا بڑے خوش ہوئے۔ ان سے بیدار ان کے صبح مسجد میں آئے مرمات ادا کی۔ مرمات کے بعد کہاں؟ حارسہ بن نومان ہے۔ حارسہ بن نومان اللہ کے پیغمبر حاضر کیا بات ہے؟ کہا لوگو میں نے خواب میں دیکھا حارسہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان صحابہ کو گالی دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی۔ ان صحابہ بے تلقید کرتے ہوئے تمہیں حیاء نہیں آتی۔ سنو۔ صحابہ کو گالی دینے والوں۔ جب کا کسان علائی سہیر کے روانی فردن زندہ ہے۔ گلی گلی۔ صحابہ کی عظمت کا گلگلہ بچا کریں گے۔ صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے۔ صحابہ کی عظمت کا گلگلہ بچا کریں گے۔ آقا نے فرمایا آپ جانتے ہو اس کو مقام کیوں ملائے اتنا بڑا درجہ کیوں ملائے۔ اس کو یہ عزاز اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ آپ نے سب سے زیادہ ماں کی خدمت کرنے والا ہے۔ ماں کا احترام کرنا۔ ماں کا کالیاں گے رہ لو۔ ماں کا تانو تشنی کا نشانہ بن کرنا۔ تو تمہیں کیا بتا ہے؟ تم نے امہات المومنین کو کیا سکھ جائے؟ یہ عمد کی بیویاں نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کی، تابعین کی، تلا تابعین کی، آئمہ دین کی، مجدعیدین کی بیویاں نہیں ہیں۔ آئیے جنابِ محمد کی بیویاں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا لَسْلُنَّ قَاعَدٍ مِنَ النِّزَاءُ کہ ساری کائنات کی عورتیں ملکے امہات المومنین کی عظمت کا مقابلہ یہ ماں بٹھی ہے مستدرکِ حاکمہ ماں سے سوال اور یہی سوال صحیح مسلم کے عورات پر موجود ہیں رسول اللہ سے بھی ہوا کھا رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ سے سوال ہوا اَيُنَّاسِ اَحْبُوِ الْاِكَا آقا آپ بتانا پسند کریں گے آپ کو لوگوں میں یہ سب سے زیادہ محدود کون ہے سب سے زیادہ پیارہ کون لگتا ہے آقا نے کہا قال عائشہ تو رضی اللہ تعالی کہا عائشہ آقا ہم نے تو مردوں میں سے پوچھا ہے کہا پریشان کی ہوتے ہو قال عبوحہ عورتوں میں عائشہ ہے مردوں میں اس کا باب عبو بکر ہے ہائے 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 نبی کے بعد یہی سوال سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہوا سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا اَيُنَّاسِ قَعْنَا حَبُوا الٰہ رسول اللہ صلی اللہ ماں جی آپ بتانا پسند کریں گی لوگوں میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ ان کو محبوب کون تھا ہائے ماں تیری عظمت کو سلام تیری سہانت کو سلام تیری سوچ کو سلام تیری فکر لگن طلب کو سلام ماں نے کیا جواب کیا تھا کہتی ہے قالت فاطمہ تو عداوت ہوتی نفرت ہوتی قدورت ہوتی وغاوت ہوتی تو ماں یہ لفظ کبھی نہ کہتی کہتی ہے محمد الرسول اللہ تو بتا گئے ہیں کہتی ہے قالت فاطمہ ملف من الرجال ماں جی میں نے تو مردوں میں سے پوچھا ہے ماں نے کہا قالت سوجہ ہائے ہائے کہا کیا پوچھتے ہو مردوں میں اس کا خامد علی زیادہ ماں قرآن نے ایسے نہیں کہا رحمہ رحمہ آپس میں محبت اور محبت یہ تو صدی کی محبت ہے اور نبی کے قرآنے کی محبت بتاؤ ان سے نبی کے قرآنے کی محبت بھی سن لو ہائے 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 اور یہ اپنے خطیب سے نہیں اپنے عدیب سے نہیں اپنے مورق سے نہیں تمہارے گھر سے ان سے اہلِ بیعت کی محبت بھی دیکھ دیں اٹھا اپنی کتاب کشف الہمہ کو بحار الانبار کو اٹھا تاریخِ یقوبی کو اٹھا عالم الولاد تبنزی کو چاروں کتابوں کے اندر موجود ہیں اور اللہ کے پتدکرم سے عیسان الہی زہیر کا یہ روحانی فرزن ایک ایک لفظ کا ذمہ تال ہے کائنات کے لفظ کی قسم ہے کرنو بلا کا میدان خون سے سر پچھتا ہے اہلِ بیعت کو زبا کیا جاتا ہے ایک بیمارِ کربلا پچھ کے باپس آیا کیا نام تھا اونچی کہو کیا نام تھا زین نام بچتا بچاتا شکروں کی شعوبتیں پرداش کرتا ہوا گھر میں تھا میں نے نہیں لکھا تیرے مورخ میں میں نہیں کہہ رہا تیرے مورخ کہہ رہا چاروں میں موجود ہے چاروں کے قبولے گھر کے سر میں بیٹھا گھر کے آنگل میں دائیں پائیں آگے پیچھے پیچھا آنکھوں میں آنسو آگے آسوان کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے اللہ آج میرا گھرانہ ابو بکر و عمر سے خالی ہو گیا ہے اپنوں کی قربانی دیکھے آیا ہے اپنوں کی قربانی پیچھ کر کے آیا ہے اظہار کیا کر رہا ہے گھر کے آنگل میں بیٹھ کے کیا کیا رہا ہے اللہ آج میرا گھرانہ ابو بکر و عمر کے رہے نام سکھا لی ہو گیا ہے بتا کے پھر بھٹوی صاحب علی کا بیٹھ ابو بکر بھی چلا گیا عمر بھی چلا گیا حسن کا بیٹھ ابو بکر و عمر چلا گیا حسین کا بیٹھ ابو بکر و عمر چلا گیا آج ہمارے گھرانے میں کوئی ابو بکر و عمر نہیں رہا اب جو جملہ اس نے بولا ہے نا قرآن ایسے ہی نہیں کہہ رہا روح ماہو بہی نہ ہو اس نے کہا کیا ہوا میرے گھرانے کا کوئی فردہ حج نہیں بچا میں تو زندہ ہوں نا سیندہ بھی دین تو کیا کہتا ہے کالو گو سننا نبی کے اہلِ بیت کا گھرانہ ابو بکر و عمر سے خالی نہیں رہ سکتا میں نے آج سے اپنی کنیت تبو بکر رکھ لی ہے اپنے بیتے کا نام عمر رکھ لیا ہے مارے اقتی مارے اقتی مارے اقتی سوڑے اصحابہ شانی اہلے بیت مارے شہید مارے شہید ملت اللہ بیت سانہ یا رو جلا سوچو تو سہی قرآن کن کو کہہ رہا ہے روح ماہو بہی نہ ہو اگر صدیق نے محبت کی انتہا کی ہے تو اہلِ بیت نے بھی محبت کی قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے اسے نہیں کھینچا اور چند لمحوں کے لیے تاریخِ جمش کے اُران کو پلال اس کے اُران کو کھول اور دیکھ یہی سین لعبدین رحمت اللہ ایک شخص آئے اس نے زین لعبدین کی موجودگی میں ابو بکر عمر عثمان کو بھلا بھلا کہنا شکریہ جواب دینے کی بجائے مہاجر و انسار کے بارے میں قرآن میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں امام زین لعبدین نے وہ آیتیں پڑھنا شکریہ آیتوں کی تلاوت کے بعد فرمانے رکھے اگر تیرے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوا تو آج کے بعد تو کبھی ان کی مخالفت نہیں کرے گا آج کے بعد تو ان کی کبھی بھی اپنے دل سے ان کی عدعوت قدورت نپلت بغاوت نکال دے ہائے 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 اگلے الفاظ بتائے اس نے کیا کہے تھے اس نے کہا اگر ان کی عدعوت نہیں نکال سکتا اکھرے جو انی پھر میری مجلس سے نکال جاؤ میری مجلس سے بولو میری مجلس سے نکال جا میری مجلس میں تجھے پیٹھنے کی اجازت کیسی محبت کرنے والے تھے کیسا پیار کرے ماں نے کیا کہا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا فاطمہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا حضرت علی رضی اللہ کیوں نہ کہتی منولہ تو اپنے آقا سے سنا تھا انہا علی منی وانا مرہو علی مجھ سے ہے میں اونچی کہو میں کیسے نہ کہتی انہوں نے تو خود سنا ہے من کنت مولا فالی مولا جس کا علی مولا اس کا میں مولا جس کا علی ولی اس کا میں ولی جس کا علی دوست اس کا کیسے نہ کہتی انہوں نے تو خود کہا تھا خود سنا تھا صحیح الجام السحی میں انہا جنت لتشتا کو الہ سلا ست علی علی و امار وسلم جنت تین بندوں کی منتظر ہے اس میں ایک علی ہے ایک امار ہے ایک سلیمان ہے رضی اللہ کیسے لوگوں جس طرح ہم صدیق سے محبت کرتے ہیں اس طرح علی سے بھی بولو علی سے بھی کرتے ہو کہ نہیں کہ درتے ہو اللہ کی قسم مومن درنے والا میں ایک بات یہاں کہنا چاہنا میں نے کبھی کسی جلسے میں عمران خان کا نام لے کر اس کی تعریف نہیں لیکن اقلام متحدہ میں اس کے خطاب کی تعریف ضرور کر کیونکہ ہم نے ہر اس بات کی تعیید کی ہے جو حق پر مبنی جو حق پر مبنی اس نے جو کہا جرت سے کہا اور سچ کہا یہی کشب مبنی لیکن ایک بات کہے دیتا ہوں عمران خان صاحب کسی غلط فہمی میں نہ رہنا باتیں آپ کی صحیح ہیں یہ ٹرمپ اور یہ یورپ والے یہ اقوام متحدہ والے آپ کی باتوں پر عمل کر سکتے جب جب نبی نہیں فضاء یا پر چم نہرائے گا یا نبی کی ختم ہوا چلے رائے گا یا رب کی توحید چلے رائے گا بات